شامی صاحب اگر دیکھا جائے تو زیادہ دور کی بات نہیں ہے ابھی چند دن پہلے ہی وزیر اطلاعات عطا تارٹ صاحب نے پابندی کی بات کی پھر آپ خاجہ عاصف کے بیانات دیکھ لیں اس کے بعد وزیر قانون کے بیانات دیکھ لیں پھر رانہ سنولہ بھی ایسی باتیں کر رہے تھے آج اچانک مصدق ملک صاحب سامنے آتے ہیں پریس کانفرنس کرتے ہیں اور مذاکرات کی دعوت دے دیتے ہیں یہ سب کیا ظاہر کرتا ہے کیا حکومت کی کوئی واضح پالیسی نہیں ہے اور جس کا جو دل کرتے ہیں آکے بیانات دے دیتا ہے دیکھئے ہمارے ملک کی جو سیاست ہے اس میں گاجر جو ہے وہ بھی دکھائی جاتی ہے اور چھڑی بھی دکھائی جاتی ہے اور گاجریں کھائی بھی جاتی ہیں اور پیٹ میں درد بھی ہوتا ہے تو یہ جو ہمارے اہل سیاست ہیں یہ اپنے آپ کو بدلتے رہتے ہیں اپنے بیانات کو بدلتے رہتے ہیں اور دیکھئے حکومت جو ہے وہ بھی پینترے بدل رہی ہے اور عمران خان صاحب نے بھی ایک فیض جنڈا لہرا دیا ہے اور سپاہ سالار جو ہیں ان سے توقعات مابستہ کر لی ہیں اور کہا ہے کہ ہم یعنی دیکھیں نا عمر ایوب صاحب کیا خبر لائے ہیں کہ تحریک انصاف جو ہے اس کو اور فوج کو لڑانا چاہتی ہے مسلم دیکھ نون اور اس کی حکومت اور یہ کام نہ ہم ہونے دیں گے نہ سپاہ سالار ہونے دیں گے تو ایک بیانیہ تو پر یکسر بدل گیا نا ہم پیٹی آ کے بیانی پر شامی صاحب آگے چل کر بات کریں گے ابھی ہمیں حکومت کی سٹریٹیجی پر بات کرنی ہے یہ سب کیا ظاہر کر رہا ہے کیا یہ لوگ متحد نہیں ہیں یا پھر کوئی فقدان دکھائے دے رہے ہیں یا قصوی کام ایک جگہ بیٹھ کے ڈسکس نہیں کرتے کرنا کیا ہے دیکھئے میرا خیال ہے کہ وہ دباؤ بھی ڈال رہے ہیں اور کوشش بھی کر رہے ہیں کہ باتچیت کا راستہ نکلے تو ایک طرف وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ ہم پابندی لگا دیں گے اور اخدام کریں گے آرٹیکل سکس کی کاروائی ہوگی اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں دوسری طرف مذاقرات کا دروازہ بھی کھول رہے ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ سیاست میں جیسے وہ کہا ہے نا داغ نے کہا ہے وہ آنکھیں سامری فن ہیں وہ لبے عیسیٰ نفس دیکھو مجھ پر سہر ہوتے ہیں مجھ پر دم بھی ہوتے ہیں تو ہمیں اہل سیاست کو چاہیے کہ خان صاحب کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پراریٹیز تیہ کر لیں اگر وہ اپنی پراریٹیز تیہ کر لیں گے تو ان کے لئے آسان ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ کو ڈیل کر سکیں اور حکومت کو ڈیل کر سکیں اور حکومت بھی اپنی پراریٹیز تیہ کر لیں میرا خیال حکومت کی اولین ترجیح تو یہی ہوگی کہ معاملہ بات چیز سے تیہ ہو جائے اور کوئی امن و سکون ہو اور پھر حکومت کاری جو ہے وہ ممکن ہو اور کوئی گورننس جو ہے اس میں تو آگے عوام کی مشکلات جو ہے کم ہونے کا راستہ نکلے اولین ترجیح تو یہی ہو سکتی ہے کہ ہنگامہ فساد نہ ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ تو بات چیز سے راستہ نکالا جائے اور اگر سیدھی انگلیوں گھی نہیں نکلے گا تو پھر تیڑی انگلی کا معاملہ تب کیا جا رہا ہے لیکن میرا خیال تیڑی انگلیاں جو ہیں ان سے تو گھی کوئی بھی نہیں نکال سکے گا ہمیں تیڑی انگلیوں کی طرف جانا نہیں چاہیے سیدھی انگلیوں کی طرف رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کو سپیس دینی چاہیے تو حکومت جو کہہ رہی ہے آج تو بڑے زوردار طریقے سے ڈاکٹر مسدق صاحب نے کہا ہے کہ وہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں تو اگر کوئی سرہ پکڑ لیا جائے اور واضح طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے بھی اشارہ مل جائے تو میں رہا بات آگے بڑھ سکتی ہے ہماری کوشش بھی ہونی چاہیے کہ بات آگے بڑھے بات چیت سے ہی راستے نکلتے ہیں جنگوں کے بعد بات چیت ہوتی ہے انیس سو ستہاں لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ کے لیے سوفٹ کورنر پیدا کی ہے ابھی تک حکومت کے حوالے سے کوئی سوفٹ کورنر ہمیں دکھائی نہیں دے رہا ہے کوئی لچک دکھائی نہیں دے رہی بیریسٹر گوھر نے اس پر عد عمل دیا شامی صاحب کیا لگتا ہے آپ کو جماعت اسلامی کا دھرنا کامیاب ہوتا دکھائی دے رہا ہے آپ کو مطالبات کی منظوری میں دیکھئے دھرنے نے جماعت اسلامی کے کارکنوں میں ایک جوش و خورش تو پیدا کر دیا ہے اور یہ بتا دیا ہے کہ جماعت اسلامی ایک زندہ جماعت ہے اور اس کے کارکن جو ہیں ان میں توانائی موجود ہیں لیکن اب جو کمیٹیاں قائم ہو گئی ہیں اور جو جماعت اسلامی نے اپنے مطالبات کو وسط دے دی ہے تو دیکھتے ہیں کہ باتچیت کا کیا نتیجہ نکلے گا کیونکہ اگر یہ ساری باتیں مان لی جائیں تو آئی ایم ایف کا پروگرام ختم ہو جائے گا بجٹ اثر نو مرتب کرنا پڑے گا تو میرا خیال ہے کہ بعض باتیں تو ایسی ہیں جنہیں مانا جا سکتا ہے لیکن بحیثیت مجموعی ساری باتیں جو ہیں وہ منوانا تو مشکل ہوگا اور پھر یہ جو آئی پی پیس کا معاملہ ہے اس میں بھی یہ ہوگا کہ اگر آپ یہ معاہدے ختم کرتے ہیں تو اس کی کیا سزا آپ کو ملے گی کیا بھگتنا پڑے گا یعنی پہلے ہم نے معاہدے کر کے اپنے آپ کو رسوہ کیا آپ معاہدے ختم کر کے مزید اپنے لیے جگہ سائی کا سامان کریں گے تو نانی نے خسم کیا برا کیا کر کے چھوڑ دیا اور برا کیا یہ صحیح قانونی معاملات ہیں سیاسی معاملات ہیں مالی معاملات ہیں ان پہ باریکی کے ساتھ غور کرنا ہوگا اور ماہرین کی کمیٹیاں بیٹھ کر غور کر سکتی ہیں اگر ایسا ہو جائے تو کوئی راستہ نکل سکتا ہے وگر نہ تو کافی مشکل ہے ہاں کہ سارے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں ٹھیک ہے بادشت نتیجہ خیز ہو سکے گی یا نہیں یہ دیکھنا ہوگا شامی صاحب جیسا کہ عمر ایوب صاحب کا بھی آپ نے ذکر کیا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ نون لیگ چاہتی ہے کہ یہ دونوں آپس میں لڑیں لیکن ایسا سپاہ سالار بھی نہیں ہونے دیں گے تاثر یہ دیا کہ جیسے دو محبت کرنے والے ہیں اور نون لیگ بیچ میں دیوار بن رہی ہے کیا برف دونوں طرف سے پکل رہی ہے یا یک طرفہ محبت کا بخار چڑھا ہے اب پی ٹی آئی کو دیکھیں اس وقت تو محبت یک طرفہ نظر آ رہی ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ محبت محبت تو کھینچ لیتی ہے محبت جو ہے وہ اتنی بے اثر نہیں ہوتی کہ فریقے مخالف پہ اثر نہ کرے یہ جو اس لیے محبت کی اپنی رسمیں ہیں محبت کی رسمیں نہ ترکی نہ تازی تو امید کی جانی چاہیے کہ جہاں محبت ایک جگہ پیدا ہوئی ہے تو دوسری جگہ بھی پیدا ہوگی وہ داک کشیر ہے نا میں داگ ہوں مرتا ہوں ادھر دیکھئے مجھ کو مو پھیر کے یہ آپ کدھر دیکھ رہے ہیں تو امید ہے کہ ان کا جو پیغام ہے دیکھئے مصبت طریقے سے اس کو لیا جائے گا آپ جو کچھ بھی کہیں ان کے اس پیغام میں اسے آپ یو ٹرن کہیں اسے آپ قلبازی کہیں اسے آپ ایک نئی حکمت عملی کہیں لیکن یہ جو بیان ہے یا پیغام ہے اس نے موحول میں ایک کشیدگی کو کم کیا ہے اور جو ہمارے پی ٹی آئی کے دوست ہیں ان کی امیدیں بندی ہیں اور وہ سمجھے ہیں کہ ان کی مشکلات جو ہیں وہ آسان ہو سکتی ہیں کم ہو سکتی ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہمیں یہ جو اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے ٹھیک ہے اور کوشش کرنی چاہیے کہ یہ آرزی ہو آرزی نہ ہو مستقل ہو اور اس کا جو ہے محبت کا جواب محبت سے دینا چاہیے تو محبت ہی کیا جو آرزی ہو محبت مستقل ہونی چاہیے نا شامی صاحب خیر مجھے آگے بڑھنا ہے